مولانا تاریل صاحب جب کراچی تشریف لائے اور نے کہا بھائی تم نے تو ہر ایک کو شادی 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 صبح شادی دوپیر شادی شام شادی رات شادی کسی اور ٹاپک پر بھی بات کیا کرو میں نے کہا حضرت پورا بیان سے نا جو شادی کی بات ہوتی ہے وہ کلپ والا کیا کرتا ہے اللہ اکبر دوسری بات یہ بھی میں بتا دوں چونکہ یہ موضوع چل نکلائے ایک صاحب نے مجھے سکرین شاٹ بھیجے کہ آپ کے بیانات وہ ٹیکسی ڈریور پتھان کا قصہ فلانے کے پتھان کا قصہ اور انہیں کہا دیکھو شاٹ کلپ میں کتنا پتھانوں کا مزاک اڑایا گیا ہے میں نے ان سے کہا کہ یہ جو میرے یوٹیوب چینل نہیں ہے یہ مجھے اپنے چینل کا اللہ کی قسم ابھی بھی نام معلوم نہیں ہے پورا نام کہ میرے یوٹیوب جو میرا ذاتی چینل اس کا نام کیا ہے اللہ کی قسم معلوم نہیں ہے میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں ہم لوگ کا چینل کون سا ہے ان سے پوچھتا ہوں کہ ہم لوگ کا میرا کون سا چینل ہے جو میرے نام سے بنا ہوا ہے اس پہ آپ کو جو بھی ہے پتہ نہیں تاریخ مسعود ہے یا مفتی تاریخ مسعود ہے وہ پھر ہم انشاءاللہ پوری تختین کو دکھا دیں گے یا ایم ٹی ایم اے کیا ہے واللہ عالم تو وہ بھی جو بھی ہے میرا ذاتی جو کسی وقت میں انناؤنس کر دوں گا اس پہ اگر کوئی ایسا عنوان لگے تو آپ میرا گریبان پکڑیں مختلف قسم کے چینلز ہیں جو بیرے بیانات اپلوڈ کر رہے ہیں وہ خود چٹپٹا بنانے کے لیے ایسا لیبل لگاتے ہیں تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس میں قوم کا مزاق ہے تو آپ وہ کلپ سن کے دیکھو اس کلپ میں اگر آپ کو ذرہ برابر بھی تمسخور معلوم ہو کہ میں نے اس پشتو بولنے والوں کا مزاق اڑایا تو آپ میرا گریبان پکڑیں میں تو اس کا ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا ہوں اب انوان کسی نے لگا دیا تو وہ تو اس کی ہیڈک ہے کئی بیانات ایسے ہیں جن میں لوگوں نے بےہودہ انوانات بھی لگائے ہیں پہلے تو بہت ہو رہا تھا اب تو ہم نے کچھ کنٹرول کیا اس کو بےہودہ تصویریں عورتوں کی فہش تصویریں لگا دیں یوٹیوبر کو پیسے چاہیے اس کو یہ نہیں چاہیے کہ لوگوں میں تہذیب پیدا ہو تمیز پیدا ہو اس کو کیا چاہیے مجھے کئی یوٹیوب کے چینل والوں نے آ کے بولا ہے کہ ہمیں تو بھئی پیسے چاہیے ہم کیوں بیان اپلوڈ کر رہے ہیں پیسے ہو بعض لوگ مخلص بھی ہیں وہ پیسہ بھی کمارے ہیں لیکن اخلاص سے بھی کام کر رہے ہیں پیسہ کمانے اخلاص کے منافع نہیں ہے میں نے بابندی بھی نہیں لگائی کسی پہ لیکن اب یہ جو ہماری انتظامیاں ہے اس کی انہوں نے کچھ باؤنڈری کھیچی ہے چینلوں کے لیے بھئی اس سے آگے آپ کو بڑھنے کی اجازت نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ ہوتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ الٹے سیدھے وہ لیبل لگا دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا بنا کے وہ کھچڑی وہ جب تک چار چٹنی کے ساتھ کھچڑی نہیں پیش کرو پبلک کھاتی نہیں ہے تو وہ اسی طرح بعض لوگوں کو اشکال ہے کہ ہر بیان میں آپ کے جو ہے وہ بس ایک مخصوص ٹاپک ایسا نہیں ہے مولانا تاری جمل صاحب جب کراچی تشریف لائے اور نے کہا بھائی تم نے تو ہر ایک کو شادی 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 صبح شادی دوبیر شادی شام شادی رات شادی کسی اور ٹاپک پر بھی بات کیا کرو میں نے کہا حضرت پورا بیان سے نا جو شادی کی بات ہوتی ہے وہ کلپ والا کیا کرتا ہے جیسے میں جب افغانی پلاو کھاتا ہوں نا تو کشمش نکال کے الگ الگ مجھے کشمش پلاو میں بڑی اچھی لگتی ہے تو کشمش ساری سائٹ پہ لال آکے لگالتا رہتا ہوں ہمارے گھر میں جب آلو مٹر پکتے ہیں تو مٹر پہلے میں سارے کھا جاتا ہوں تو اسی طرح جو چیز انسان کو اچھی لگتی ہے جسی کو کھویا اچھا لگتا ہے تو زردے میں سے کھویا نکال لگال کے وہ پہلے کھائے گا زردہ باد میں کھائے گا تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو یوٹیوبرز ہیں یہ لوگ بیان میں جہاں کہیں شادی کا یا ایسا کوئی چھٹکل آیا وہ انہوں نے چمچ سے نکال کے الگ کر کے پبلک کے سامنے پیش اب پبلک جاتی ہی اس پر رہے پبلک فوراں اسی کو کیا کرے گی کلک کرے گی کیا رس کو سنو کیا ان کے دماغ پر بھی یہی کلک کرے گا اور وہ دیکھیں گے بھی ہوئی تو یہ یوٹیوبرز لوگوں کی نفسیات سمجھتے ہیں اچھا اس پر لوگ کمنٹس آئیں گے سنیں گے پورا تمیز سے تسلی سے بڑا انجوائے بھی کریں گے اس کے بعد کہیں گے دیکھو یار وہی ہے کہ فلم دیکھ رہے ہیں آپ اور پوری فلم دیکھنے کے بابن توبہ توبہ کیسی بہی آئی ہے فلم کیسے دیکھ کیوں رہے ہو تو ایک اصول اور ذابطہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کیونکہ یہ کسی خاص شخص کے بارے میں اصول اور ذابطہ بیان نہیں کر رہا نہ کسی خاص فرقے کے بارے میں یہ ایک ایسی چیز ہے جو اوور آل جس میں تقریبا ہم سب مبتلا ہیں شاید میں بھی مبتلا ہوں آپ بھی ہوں ہر قوم ہر مذہبی جماعت اور ہر فرقہ ہر مسلک زیادہ تر اسی جذباتیت میں ہم لوگ کیا ہیں مبتلا ہیں